سینئر صحافی اور تجزیہ کارنسر آباسی نے اپنے تجزیہ میں بانی پی ٹی آئی کے بارے میں تہل کا خیز دعویٰ کر دیا مستقبل قریب میں عمران خان کی نظریں کس پارٹی پر جمع ہیں تمام تر تفصیلات بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ناختم ہونے والی لڑائی شہباز شریف کی حکومت کی طاقت کا بنیادی ذریعہ ہے پی ٹی آئی کے مقید بانی چیرمین نے نیب کرپشن ریفرنس میں اپنے ٹرائل کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ شہباز شریف کی حکومت چار یا پانچ ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی ان کی رائے تھی کہ حکومت گر جائے گی جس سے ان کی اڈیالا جیل سے رہائی کی راہ ہموار ہو جائے گی اگرچہ ایسا ہوتا ہوا دیکھنے کے لیے عمران خان کی نظریں پیپلز پارٹی پر جمع ہیں لیکن وہ اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ کس طرح ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسلسل کشیدگی اور پی ٹی آئی کے فوج کے ادارے پر حملے شہباز شریف کی حکومت کے لیے استحقام کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں انہوں نے لکھا کہ روایتی لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان میں سویلین حکومت کے مضبوط ہونے کا انحصار کسی اور پہلو کی بجائے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات پر منحصر رہا ہے ماضی میں ایسی حکومتیں بھی اپنی مدت مکمل نہیں کر پائیں جن کے پاس دو تہائی اکثریت تھی اور اس کی وجہ حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کشیدہ تعلقات ہیں واضح رہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ عارف الوی سے کوئی ناراض کی نہیں ان سے معاملات حل کرانے کی پوری کوشش کی میری طرف سے بھی کوئی ایشو نہیں تھا لیکن دوسری طرف سے میرے نام پر کاٹا لگایا گیا تھا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں